موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں بڑھانے لگی ہوں ریڈ چکن گریوی بہت ہی آسان ریسپ یہ بہت ہی مزیدار ہے آپ نے چکن لے لینی ہے اس پر 2 ٹیبل سپون میں ادھر گلیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ایک لیمو کو کٹ کے وہ میں اس کا رس ڈال دوں گی اور تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ کلر یہ تھوڑی ڈیفرنڈ ریسپی ہے بہت ہی کم مسالے میں بنائی جاتی ہے اور اسے میرے چکن کو پہلے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے آپ نے کم اس کم 30 منٹ ضرور رکھئے گا اور اس میں جی میں نے تھوڑا سی کالی مش ڈالی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا گرام مسالہ اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈالا ہے کیونکہ میں الگ سے بھی نمک ڈالوں گی تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے چکن کے حساب سے آپ لوگ نمک ڈالیے گا اسے آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر کے رکھ دینا ہے تو جی ایک کڑھائی لیے اس میں میں نے دو عدد پیاز لیا ہے کٹنگ کر کے آپ نے ان پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنے کے بعد جو ٹماٹر ہیں ہمارے پاس اور پیاز اسے آپ نے گرینڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن ہونے چاہیے کیونکہ زیادہ اگر بلیک ہو جائیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ کور میں جیسا آئے گا یہ بہت ہی مزے دار آپ کی آج کی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جی میں نے 1.5 کپ دہی لیا ہے اس میں جی میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا نمک کیونکہ میں نے پہلے بھی چکن میں ڈالا تھا 1 ٹی سپون میں نے پی سیوی لال میرچ 1 ٹی سپون میں نے حلدی 1 ٹی سپون میں نے دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاوڈر ان ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اسے آپ نے مکس کر کے رکھ دینا ہے تو یہ جو کڑھائے میں میں نے پیاز نکالے تھے اسی آئل میں میں نے جی اگر کم ہے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں 1 کپ میں نے آئل لیا تھا جی اس میں میں نے ڈال دیا ہے چکن کو چکن بہت خوب اچھے سے فرائی کر لی ہے اس میں جی میں نے دہی کا پیسٹ ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد جی میں نے جو پیاز اور ٹماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو ساری چیزوں کو ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اسے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے ٹماتر کا پانی ہوگا پیاز کا پانی ہوگا اور دہی کا پانی اس میں چکن سوفٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چکن بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اس کا آئل بھی آ چکا ہے باہر تو اوپر سے گانشنگ کریں گے میں اوپر ڈال رہی ہوں ہری مرچ بار ایک باری کٹنگ کر کے اور اوپر ڈال رہی ہوں باریک باریک کٹنگ کر کے وہ میں ڈال رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری جھٹ پٹ بننے والی ریڈ چکن کریوی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہاپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی